کچھ ہی دنوں میں نئے سال کا آگمن ہو جائے گا ہر کوئی نئے سال یعنی کی دوہجہ چوبیس کو لے کر کئی امیدیں لگائے بیٹھا ہے اس بیچ بارتیا جوتی ساستر کے انصار آگامی دوہجہ چوبیس جہاں سبھی جادکوں کے لئے اچھا ثابت ہونے جا رہا ہے وہیں کچھ لوگوں کے لئے کشردائی بھی ثابت ہو سکتا ہے ویسے تو کئی راشیوں کے لئے نوتن ورس کئی سمبھاؤنائیں لانے والا ہے لیکن کئی ایسے یوگ بھی بن رہے ہیں جب سنی دیو کی درشتی آپ پر خراب ہو سکتی ہے اتراخن کے شینگا گڑوال کے پرسیدھ جوتی شاچاریہ کے انصار آگامی نو ورس میں سنی بھاری رہ سکتا ہے لیکن اگر سنی دیو کو پرشن کر لیا تو آپ کو نئے سال میں کافی انتی و پرگتی مل سکتی ہے ساتھ ہی سنی کی ساڑھے ساتھی کا یوگ بھی ختم ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے بات کی بہتر بہت اچھا پرشن آپ نے کیا جیسے سنی گرہ ہے سنی گرہ کو جوتی شاچار میں نیای دھیس کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن سنی کی جب بات آتی ہے ہر کوئی ہر کسی جات کے اندر ایک دہست پھیل جاتی ہے تو اس نوتن ورس میں سنی کا بھی اپنا ایک پرابہ ہوئے سنی جن کا سنی نیچ کا ہے جن پہ سنی کی ڈھائیہ چل رہی ہے جن پہ سنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے ان کو جو ہے سنی کو پرول کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو جھگی جوپڑی میں جو رہتے ہیں جو نردن ہیں جو گریب ہیں ان کا سممان کرنا پڑے گا اور چوتھ ساست میں اس طرح کی استطیعتی ہے کہ ایک گھرہ کا عدیپتہ نہیں رہتا ہے گھروں میں پریورتن آتا رہتا ہے اور وہ آپ نے صحیح کہا کہ اس طرح کی کیا استطیعتی ہے جو تس سمسیہ کو بتاتا ہے تو سمسیہوں کا سمادھان بھی کرتا ہے تو کہنے کا عرض ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا نیچ کا سنی راہو کیتو اور ترہ ترہ کے جن کے کوئی ہوگے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہر کاریوں میں بادہ پہنچ رہی ہے تو وہ جو ہیں ان تمام اپنے استدیبتہ کو اور اپنا جو کلپروہیت ہے کلپروہیت کا آسریباد لے کر کے ماتا پیتا کا آسریباد لے کر کے اپنے کہنے کا آسے یہ ہے کہ ہم پودا پاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے در سنکلپ سکتی کو بھی مضبوط بنائیں اور در سنکلپ سکتی کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ یہ میں نے پریکٹیکل بھی کیا ہے کہ ہم نیرنتر حنوان چالیسہ کا پاٹ کرتے ہیں تو جیسے راہو جیسے کپرباو کے تگرہ جیسے کپرباو جیسے کم راسی والوں کا ہے جیسے سنگ راسی والوں کا ہے کچھ اس طرح کی راسیاں ہیں وہ اس طرح کا پریوک کریں گے حنوان چالیسہ کا پاٹ کریں گے برسپتی بار کو ناکھون نہیں بنائیں گے تو نشت روپ سے ان کے جیون میں ایک سگند میں واتاون بنے گا اور ان کو سکمہ سندیز دیکھنے کو ملیں گے گرہوں کے راز کمار کے روپ میں بودھ گرہ کو مانا جاتا ہے اور بودھ گرہ جو گئے ہیں برشک گرہ میں پرویش کر رہے ہیں اور وہی سکر جو گرہ ہیں وہ دونوں راسی میں پرویش کر رہے ہیں اب آپ نے یہ کہا کہ اس طرح کی یوک سے یا اس طرح کی استطیوں سے لوگوں کو کیا کیا لاب ہونے والا ہے سورے کے مکر راسی میں پرویش کرنے پر میس راسی، کرک راسی، سنگ راسی کنیا راسی اور کم راسی آدھی راسیوں کی قسمت بدلنے والی ہے ان کے جیون میں آملچول پرورتن آنے والا ہے ان کے بیواہ میں ہونے والی جو رکاوٹ جو ترہ ترہ کی دکتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ ساری چیزیں ان کی سلب ہو جائیں گے اور سہجتہ سے ان کے سارے مارگ پر سست ہو جائیں گے لوکل ایٹین کے لئے شینگر گڑوال سے کمل پی مولی کی رپورٹ